اسلام علیکم آج میں شکرکندی کی روٹی بنانا بتاؤں گی آپ کو شکرکندی ہے میں نے اچھے سے شکرکندی کو اچھے سے دھو لیا اس کی مٹی وزارہ سب اتار دیا میں اس سے بوائل کرنے لگی ہوں جب یہ ابل جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں پراتھے کیسے بناؤں گی ٹھیک ہے تو ساتھیوں دیکھیں یہ شکرکندی میں نے دھو کے ابلنے رکھی ہے بس یہ پانچ منٹ اوڑ گی چھے منٹ ہو گئے اس کو ابلتے ہوئے لیکن اب اس کو میں نے پانچ منٹ اوڑ دینے اور پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو شکرکندی بتاؤں گی اور ساتھیوں یہ دیکھیں اچھے سے یہ ابل گئی ہے میں اب نکال لے لگی ہوں اب اسے تھنڈا کر کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اچھے ساتھیوں یہ ایک کلو شکرکندی ہے اور یہ میں نے آدھا کلو میدہ اور تھوڑا سا سادھا آٹا جو گھر کا آٹا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ملایا ہے تو ابھی ہم آٹے کو اگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ میدہ کتنا لگا ہے یہ آٹا کتنا لگا ہے ابھی ہم اس میں شکرکندی یہ پوری ایک کلو ہے ساتھ کر کے تقریباً چھٹانک آتے چھٹانک شیل کے نکل گئے ہوں گے مگر اُبلنے کے بعد اب ہم اس میں نمک ایک ٹی سپون جتنا ہم نے اس میں نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور ایک کپ چینی پی سیوی ہے اس میں میں نے چار الہچیں چینی چینی میں پیس لی ہے اور وہ میں نے کیسے پیس لی ہے وہ میں نے اس میں دانے نکال کے پیس لی ہے چھل کے نہیں تو یہ ایک مگ جتنی چینی اگر کام ہوئی زیادہ ہوئی تو وہ میں آپ کو بتا ہوں گی مگر تریقہ کار جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اچھا یہ ہے کیوڑا ایسنس دو تین ڈروپ پس ٹلیں گے بیکنگ پوڑر اور نمک اور بیکنگ پوڑر یہ ہے ایک چھٹکی بڑی سی ایک چھٹکی لے لیں آپ یہ دیکھیں یہ کیونکہ یہ اتنا نرم ہوتا ہے اس کی ڈو اتنی نرم ہوگی کہ زیادہ ہمیں نہیں اس کو کچھ ملانا اور یہ ایک ٹیبل سپونج اتنا گھی ہے آئل نہیں گھی یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اسے دودھ سے گھن دیں گے ہم نے آدھا کلو میادہ ایک پیالی آٹا ایک کلو شکرکندی اگلی ہوئی اس کو چھیل کے تقریباً آدھی شکرکندی نکال دیں مطلب ہے ایک کلو ہی ہے اوبل کے چھل کے وغیرہ نکال کے اس کے بعد ایک چھٹکی بیکنگ سوڈر سوڈا بیکنگ پوڑر اور ایک ٹیبل سپون جتنا گھی اور ایک ٹی سپون نمک کیونکہ نمک اور چینی جب میٹھا بنتا ہے تو نمک ڈلنا ضروری ہے بیلنس کرتا ہے تو اس لئے ہم نے وہ ڈالا ہے اور اب ہم یہ ایک کب دودھ ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس کو مکس کرتے ہیں اگر ہمیں میادے کی زیادہ ضرورت ہوئی تو میادہ ایڈ کر لیں گے اگر ہمیں کسی بھی چیز کی کمی بیشی لگی تو وہ چیک کریں گے ہم میں نے چینی پیس کے ویسے رکھی ہوئی ہے کم بیش ہوئی تو پھر میں اس کو بتاؤں گی آپ کو ابھی میں اس کو مہدے کو شکرکندی کو اس کو ڈو بنا رہی ہے اس کی مکس کر رہی ہے اسے اس کے پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں یہ ایک آپ کے لئے نئی ریسپی ہے لیکن میری تو میں نے بتایا نا کہ ہماری نانی کافی ایج کی تھی اب یہ دیکھیں شکرکندی میں سے اس طرح کے دھا گئے میں نے کافی ٹائم لگا کے اسے نکالا ہے لیکن پھر بھی ایک آتھ شکرکندی میں سے نکل ہی رہے ہیں یہ دیکھیں اور میں ویڈیو نہیں رکھوں گی میں صرف آپ کو بتانے کے لئے یہ سب کچھ کروں گی تاکہ آپ کو آسانی دے اس میں جو دھاگیں وہ میں نے شروع میں نکال لی ہیں لیکن آٹا گونتے ہوئے اس میں لازمی سی بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی آٹا مسلنے میں وہ دھاگا نکلے گا شکرکندی کی آپ کوشش کریں کہ موٹی شکرکندی لے اس میں یہ دھاگے سے نہیں ہوتے اس کی لمبی ویڈیو ہو جائے کیونکہ اس کی ڈو ہی کا کام ہے روٹی تو اس کی کوئی بھی منا سکتا کوئی مسئلہ بلی بات نہیں ہم لوگ زیادہ تر اسے صبح خاصی نشاستے دار یہ غزہ ہے اور سردیوں کی تو یہ بڑی اچھی سوغات ہے میں نے بتایا کہ میری نانی جو تھی وہ کافی ایجیٹ تھی اور انڈیا سے ان کا تعلق تھا تو وہ یہ چیزیں سردیوں میں بہت بناتی تھی اور ہم نے ساری زندگی ان کو دمائیوں کے سہارے چلتے ہوئے نہیں دیکھا نہ انہیں کوئی بیماری تھی طبی موت مری ہیں وہ فوت ہوئی ہیں صرف ان کی یہ تھا کہ سردیوں میں یہ کھالو گرمیوں میں یہ کھالو کمر میں درد ہے تو یہ بنا کے کھالو اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کھاتی تھی ماشادلہ ہر چیز کھاتی تھی تو میں نے بتایا نا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے تو اس وجہ سے میں ان کے ساتھ رہی ہوں تو یہ میں انہیں کی ریسپی آپ سے شیئر کر دی ہوں اور اس کا آٹا بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت نرم بھی نہیں لیکن نرم تو بلکل نہیں ہونا چاہیے تھوڑا اس طرح رکھیں کہ اب ہم دور ملائیں گے دور تھنڈا ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھنڈا ہو گرم ہو کوئی پوری ہیں تھوڑی ہم بنا رہے ہیں یہ میرے بچوں کی بہت فیوریٹ ہے میں نے بتایا کہ میرے بچے باہر ہوتے ہیں اور جو ہے اس کے لئے میں بنا رہی ہوں تو اللہ تلاؤں کو بھی زندگی دے سیند دیکھیں میں نے ہاتھ بہت اچھے سے دھوئے ہیں بلکہ دھوئے کے ہاتھ دھلتے ہیں اس کوکنگ میں اور اپنایت سے میں آپ سے اپنی جو نیچرل ویو میں جا کے آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں اس میں کوئی بناوٹی بات نہیں ہم لوگ گھر میں کتنے گلاس پیانتے ہیں کوئی بچی کوئی لیڈی ایسا تو نہیں یہ نا ابھی میں اس کا میٹھا چکتی ہوں بند کرو ازان اچھا یہ دیکھیں آدھا کلو میدہ ازان ہو رہی تھی بیٹا تو میں نے اس لئے یہ اپنی ویڈیو بند کر دی تھی میں وہیں پہ انتظار میں تھی کہ ازان ہو جائے آدھا کلو میدہ اچھا یہ آدھا کلو میدہ اور آدھا کلو میں نے اس میں بنا دیا اچھا میتھا تھوڑا کام ہے تو میں یہ چینی رکھی ہوئی اب میں اس کو اس میں یہ آدھا ٹی کپ ہے اور میں اس کو ون فوٹ کپ ڈالی ہوں یا ایک بڑا چمچ کہلیں کہ وہ میں چینی کا اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں ملاتی جاتی ہوں آپ اس میں کچھ بھی کر لیں کسی بھی چینی ہے لاسٹ میں ڈال لیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے اس کی ڈو کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ ایسے ہی بن کیا یہ نہیں کہ وہ بعد میں ڈالا تو کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا میں خود بیس پچیس سال سے اسے بنا رہی ہوں بچوں کے لئے اب تو میں نے بتایا ہے کہ میرے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ اور باہر ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہے ایک بیٹا ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لئے بنا رہی ہوں بچوں کے لئے بچوں کے لئے بھی ایک ایسی ریسپی ہے کہ وہ شیئر کریں اب دیکھیں میں نے اس میں دودھ اب ڈالا ہے مزید دودھ بھی یہ دیکھیں پونہ کپ لیا تھا تین بٹا چار کپ ملک کا اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ ہاف ہے تو ہم چینی پہلے کریں گے تاکہ اس میں سے جو چینی ہے فارم اس کی ہے پوڑل فارم پیسیوی چینی تو اس سے یہ دانیں نہیں پڑتے ہیں اور پانی نہیں چھوٹی چینی تو یہ دیکھیں میں اس سے ملا رہی ہوں آسانی سے ملک ہوں اصل چیز اس کی ڈوکہ بنانا ہے اور پھر روٹی تو آسانی سے بن نہیں جائی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں اب ہم ہلکا سا دودھ کا ہاتھ لگائیں گے دودھ کی کوئی ایسی ہو نہیں ہے کہ آپ نے دودھ زیادہ لینا ہے کم لینا ہے آپ اگر اس کا ایک پاؤ کا مناتے ہیں تو آپ کو ظاہر اس کے حساب سے دودھ رکھنا ہوگا کیونکہ سوکھی چیزیں ہیں سب شکرکندی گیلی ہے تو وہ ویسے ہی ہے شکرکندی کی جو روٹی ہے شکرکندی بھی سوگی کر دیتی شکریہ آٹے کو اور یہ دیکھیں میں نے مکس کر لیا ہے اب میں ایسے گھی سے گھنگا میں نے ایک ٹی بل سپون جتنا گھی ڈال دیا اب میں اوائل سے اس کو مکھی لگوں گا یہ دیکھیں تکریبا ہم نے اس کو آدھا کلو میں ادھا ایک مک آٹے کا ریگولر آٹا جو ہم لوگ بھونتے ہیں گھر کے لئے اُس میں میں نے اس کو ایک کلو شکرکندی ایتی سپون جتنا نمک چوٹکی برابر بیکنگ پوڈر چند کترے کی وڑا ایسنس کے اور سوہ کپ چین یہ ٹی کپ جو ہوتا ہے یہ جو آم کپ ہوتا ہے یہ والا آپ بنائیں اور آپ کو یہ ایک بچوں کو میں تو بچے تھے چھوٹے جب سکول گوئنگ تھے تو میں ان کو صبح ناشتے میں بھی جھٹ پٹ سے بنا دیتی تھی فریج میں رکھ لیتی تھی جب دل کیا انہیں بنا دیا اب ہم نے اس کو پانی یا دودھ سے نہیں گھوننا اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ بھی اس میں شکرکندی میں ملٹ ہوگی تو اس لیے تو پانی چھوڑے گی ضرورت نہیں آپ کو آئل یا گھی سے جس سے بھی جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے تو بیٹا ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے کہ گھی ہے تو گھی سے نہیں چینی ہے تو آنٹی نے گھی بتایا تھا آپ پلیز دناؤں اور چار الہچیں میں نے چھیل کے اس کے دانیں چینی میں پیسے تھے چھل کے کے ساتھ نہ پیسے گا بڑی بری اس کی وہ ہو جاتی ہے اصل چیز تھی اس کی ڈوب نانا یہ سرگیوں کی اچھی خاصی اچھی سوگات ہے اور یہ ایک ہیلڈی ہیلڈی روٹی ہے یہ نمکلاس بھی پیٹا ڈالیں ہیلڈی روٹی ہے ہمیں اس کے دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے یہ دیکھیں بس نہ بہت نرم ہے نہ بہت سکتا جیسے آم گھر میں ہم آٹے کو گونتے بلکل یہ بیسے ہی ہے اب ہم اس سے ڈالیں پیٹا ڈالیں گے اور پھر جب یہ اچھے سے اس کی چیزیں آپس میں مکس ہو دیں گی پھر ہم اس کے روٹی اپرا ٹھپنائیں گے تو ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈو اچھی سی ڈو بن گئی ہے اب ہم پیڑے لیں گے اور اس کی پکی بنائیں گے یہ تلیں گے خشکی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً اسے آدھا پونہ گھنٹہ آٹے کو چھوڑے رکھا ہے فریج میں رکھ دیا تک خراب نہیں ہوتا ہے ایک سے دو دن چل جاتا ہی آٹا جب دل کیا بھوک لگی بنا لیا اور کھا لیا بچوں کو بکھلا دیا اور اس کی چینی اور یہ سب کچھ اتنا اچھا سا بہترین سا یہ ہو گیا اچھا یہ تھوڑے اس کے پیڑے بھاری لینے پڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شکرگندی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو ایسے ہی ہم نے کرنا ہے اچھا یہ اچھا یہ روٹی زیادہ پتلی نہیں اس کو پھولی بھی سی ہو جیسے موٹی سی ہو جیسے بیسن کی روٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ پیڑا بہت بڑا لینا چاہتے ہیں تو لے لیں کیونکہ مجھے صرف دو تین روٹیاں آپ کو بنا کے دکھانی ہیں تو میں یہ اس لئے اچھا کروں دو تین روٹی پڑی پڑی ملتے ہیں عمیر بنے تباہ گرم ہو گیا ہم کلیم کو تھوگا سلکا کر دیتے ہیں ہمیں فلیم ہلکا ہی رکھنا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں میٹھا ہے شکرپندی بھی میٹھی ہے ہمیں گے لائٹ فلیم پہ ہم نے اس کو نا سیکھنا ہے کیونکہ میٹھی روٹی ہے تو اس لیے یہ تھوڑی سی لائٹی فلیم پہ ہوگی بلکل لوگ فلیم پہ یہ دیکھیں دونہ طرح سے اچھی سی ہوگی ہے یچ دیکھیں کہ میٹھیں دیکھیں گی ملائی 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 parce جو دیکھیں گی ملائی 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 محبا دینابی نیزیر موسیقی موسیقی ملاک موسیقی موسیقی سے بیٹھ کرega مولائی میں چھتا ہے بیٹھ کریں ملائی میں نزل کامیل آپ اسے میرے ہی اسی طریقے سے بنائیں اس کی اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے ایک تدیسی کی اوپر سے میچھی شکرکندی کی روتی ہے زبردست خوشبو ہے ہم پھر کلین کو تھوڑا سانکھا کر دیں گے میچھی ہے اس لیے جلنے کا بھی مکان زیادہ ہے تھوڑا سا بیٹھنا ہم بیٹھا نہیں رہا مشکل سے میں کام کر رہی ہے ہمارے گھر گیس کی آج کلت ہے ہمارے گھر گیس کی آج کلت ہے شکرکندی کی روٹی ہے دنساندھیوں یہ ہے سرکنڈی کے سراغ تھے دیکھیں شکرکندی پھولے اب نے ناری مجھے ھائٹھیں شکرکندی کے سراغ ہوجودوں اپ سراغ ہوجود اور میں نے بہت سراغ لاحتیم کاconomی دیگرophobia آپ کوکنگ کرنے میں مسئلہ ہوا کیونکہ گیس کا سرنڈر پر میں روٹی بنا رہی تھی لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کریں میری ڈی شو کو لائک کریں میرے ساتھ اسی طرح جھوڑیں اللہ حافظ